مرحبا برکاتہ ہو میرا راہ محمد اکیل ہے آپ دیکھ رہے ہیں پرابٹو جی ٹی وی پیٹرول مہنگا ہو گیا ڈالر مہنگا ہو گیا مہنگائی کا سلاب آ گیا عام بندے ہاتھوں میں تھوڑے بہت پیسے پکڑ کے جب کسی شاپ پہ جاتے ہیں کچھ چیز لینے کے لیے ان کو وہ ملتی نہیں ہے تو ان کی شکل پہ عجیب و غریب صورتحاد ہوتی ہے یعنی بندے لوگ عرضہ ہو گئے ہیں چیزیں آسمان کو باتیں کر رہی ہیں یہ جو مہنگائی ہیں اور یہ جو لوگوں کی عرضہ نس ہے یعنی لوگ جو سستے ہو گئے کیسے انسان مہنگا ہوتا ہے اور کیسے وہ ان چیزوں سے کئی گناہ مہنگا ہو جاتا ہے اسے پروائی نہیں ہو سکتی کہ چیزوں کی قیمتیں کہاں سے کہاں چلی جائے اسے کچھ پروائی ہو سکتی آئیے کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ انسان مہنگا ہو سکتا ہے جو کہ انتہائی سستہ ہو گیا یا عرضہ ہو گیا آئیے اس پر بات کرتے ہیں دیکھئے دنیا میں چیزوں کی کوئی قدر ویلیو نہیں ہے جتنی چیزیں بنی ہیں وہ انسانوں کے لیے بنی ہیں اور دنیا میں سب سے یہ قیمتی ترین چیز ہے وہ انسان ہے حالت انسان کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ ایمان ہے کہ اللہ وعدہ اولا شریک ہے یہ ہمارے پاس بہت بڑی قیمتی چیز ہے جب اگر یہ چیز ہمارے پاس ہونا اللہ پہ ایمان ہمارے پاس ہو تو انسان عرضہ نہیں ہو سکتا پھر وہ اللہ پہ حاضر ناظر کر کے جب وہ ایمان لاتا ہے تو اس کے بعد اللہ نے جو انسان کو اپنا نائب بنایا ہے دیکھئے یہ جو فرشتے ہیں یہ انسان بننے کے لیے ترستے ہیں دیکھئے نا جو ایمان نے کہا تھا نا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا مگر اس پہ لگتی ہے محنت زیادہ تو جب آپ انسان جو ہے نا حضرت انسان جب مہنگا ہونا چاہتا ہے تو پھر وہ اپنے اندر کوئی خوبیہ کوئی گن کوئی قابلیت کوئی صلاحیت کوئی سکل پیدا کرتا ہے تو وہ مہنگا ہوتا ہے یعنی ان چیزوں کی بہت زیادہ وینیو ہے معاشرے کے اندر چیزیں اس کی آگے کوئی معنی نہیں رکھتی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ فلم سٹارز ہیں آپ سوچئے وہ کتنے پیسہ چارج کرتے ہیں ایک جگہ صرف توڑے دیر کی پریزنس دینے کے لیے شارو خان ہے پتھان فلم اس کی دیکھیں لگارڈ بزنس کر رہی ہے وہ اگر کسی شادی میں صرف شرکت کر لے تو کرونل پیاؤس کو آفر کیا جاتا ہے صرف شادی میں شرکت کرنے کا صحیح ہے نا تو کیوں اس لیے کہ وہ آپ نے اپنا آپ کو قیمتی بنایا ہے میں ایک مثال دے رہا ہوں اس کے علاوہ بہت ساری اگزیمپلز ہیں اس وقت جو ہمارے جو جس شخص نے جا کے ٹرکی کے فنڈ میں پیسہ دیا تھا پاکستانی جس نے اپنا آپ بتایا نہیں تھا اس نے کافی بڑی رقم دی تھی جو کہ کوئی ارموں میں بنتی ہے پاکستانی روپیز کے اندر اور وہ چھپ کر کے دیکھے چلا گیا تھا یہ شخص جو ہے یہ امریکہ میں پاکستانی بزنسپین ہے جو دراصل بینل گیش اور ایلان مسک کی جو فنڈنگ ہے اس کے اوپر اس نے بزنس کھڑا کیا تھا یعنی صلاحیت اس کی تھی فنڈنگ ان لوگوں کی تھی آج اس نے ایک ایسی بیٹری ایجاد کر دی ہے یہ جو موٹر انڈسٹی کے لیے کہ جو بہتر گھنٹے تک چارج رہتی ہیں پہنے اتنی لمبی چارج والی بیٹری نہیں تھی یہ اس شخص کا کمال ہیں اور ایلان مسک اور بلگیش جو اس کو فنڈ کیا ہوئے قیمتی انسان ہو گیا یعنی آپ دیکھئے کہ کتنا قیمتی انسان ہو گیا حالانکہ اس کو پیسہ نہیں تھا لیکن اس کے پاس ایک سکل تھی ایک چیز تھی جو دنیا کے پاس نہیں تھی لمبہ عرصہ چارج رہنے والی بیٹری وہ اس نے بنائی ہے تو وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے عام بندے یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ بہت مشکل ہے یہ بڑی بڑی باتیں ہیں بڑی بڑی مسامن ہیں عام بندے کو کہیں پہنچتے ہوئے ٹائم لگتا ہے دیکھئے اگر آپ نے کہیں بھی پہنچنا ہے کسی انچائی پہ چڑنا ہے کسی پہاڑ پہ چڑنا ہے تو آپ کو ایک دم نہیں چڑنا آپ کو تو پھپڑے باہر آ جائیں گے اگر آپ ایک دم چڑیں گے تو آپ کو روزہ نہ پریکٹس کرنی ہے تھوڑا تھوڑا آپ کو چلنا ہے اپنا سٹیمنہ بنانا ہے اس کے بعد ہی آپ جو ہے وہ اس کو جو نہیں آسانی سے چڑنا شروع کر دیتے ہیں اور اس سے اوپر آپ نکل جاتے ہیں انسان کو قیمتی بننے کے لیے ایک بقاعدہ ایک مربوط ایک سسٹم چاہیے ایک پوری پلاننگ چاہیے ایک سٹیٹیجی چاہیے ایک ورکنگ جو ہے نا ایک ایسا محول چاہیے اس کو کہ جس کے اندر وہ اپنے آپ کو قیمتی کر سکے دیکھئے وقتی طور پر جو آپ کو افیکٹ ہو رہی ہے مہنگائی یا جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں مہنگائی وہ افیکٹ اس لیے کر رہی ہے کہ آپ نے اپنے کام کے اوپر انفرسائز دیکھیا اسی مند کے اندر کروڑوں پر نو کم آ رہے ہیں ان کو مہنگائی کچھ نہیں کہتے پیٹرول جتنے کا مرضی ہو جب وہ وہ پوچھتے ہی نہیں ہے کے ریٹ کیا ہے آپ کبھی غور کیجئے گا پیٹرول سیجن اگر آپ اپنے بائک پہ ہوں گے بڑی بڑی گاڑیوں کو پیٹرول دلواتے ہوئے دیکھئے گا فل کراتے ہوئے دیکھئے گا کچھ لوگ حالا حالا کے جو ہے نا وہ پیٹرول فل کرارے ہوتے ہیں دوسرا سو کا ڈلوار آ رہا ہے دوسو کا ڈلوار فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ اس شخص نے اپنی زندگی پر کام کیا اس نے اپنی سائیوٹوں پر کام کیا اس نے بقائدہ ایک منزل اپنی تویین کیا منزل کہ میں یہاں پہنچنا چاہتا ہوں اس کے لیے جو جو قیمت ہی وہ ادا کرتا چلا گیا یہ آنف سٹن نہیں ہوا کہ وہ موٹر سائٹل سے اتر کے بڑی گاڑی بیٹھ گئے ہمارے ہاں یہ غریب لوگوں میں یہ بہت بڑی ایل تھنکنگ ہے وہ کہتے ہیں کوئی جیک پارڈ لگتا ہے تو وہ بڑی گاڑی پر بیٹھ جاتا ہے بندہ یا وہ اترک ہی کال جاتا ہے یہ جیک پارڈ نہیں لگتا یہ شب و روز کی محنت ہوتی ہے یہ فوکس ہوتا ہے یہ جو ہے نا وہ انفیسائز ہوتا ہے اپنے کام کے پر اس نے زندگی میں کو سنجیدگی سے لیا آج وہ پہنچ گیا ہو سکتا ہے کہ آپ کے بزرگوں نے یا ان لوگوں نے سنجیدگی نہیں سنجیدہ ہی نہیں لیا زندگی کو انہوں نے اس کی فلسفی کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں تھی تو یہ بجائے فرق یہ ہے اور اگر آج بھی سمجھ جائے تو دیر کچھ کسی بات کی نہیں ہے آج اگر آپ دوہزار پیش میں جس بندے کو آسانی سے یہ چیز سمجھ آ جائے اور وہ اس طرح لگ جائے کوشش میں لگ جائے دوہزار ٹیس میں کیا پتہ وہ کہاں سے کہاں پہنچاؤ اور وہ اس سات سال کے ارشہ کو جب ریکال کرے گا دوہزار سمجھ جائے گی کہ میں نے اصل میں سات سالوں میں صحیح انصاف کیا اپنے ساتھ یا اپنے مستقبل کے ساتھ میں نے انصاف کیا تو میں آج دوہزار ٹیس میں یہاں پہنچ گیا تو یہ نہیں یہ ہریکلی اوپن ہے اوپن فر ایوری ون ہے کوئی بھی اپنی زندگی کو اسودہ خوشحال کامیاب کن سکتا ہے لیکن اس کے لیے اس کو ایک تو سٹیٹیجی چاہیے پلیننگ چاہیے کام کرنا چاہیے اور دوسرا اس کو چاہیے کہ وہ ہمارا چینل پروپٹی ویژن ٹی وی سبسکرائب کر لیں ہم ان موضوع آپ کے اوپر بیشوار ویڈیو لے کے آتے ہیں الحمدللہ ہم ابھی آپ کے سامنے وہ لوگ نہیں لے کے آ رہے ان کی اپنی پرائیویسی ہے لوگوں نے ہمارے ساتھ انویسٹمنٹ کر کے انسٹالمنٹ پر چیزیں لے کے اب اللہ کا شکر ہے کہ ان کی پروپٹی ہے ان کے احساسیں ہیں وہ اس پہ رینٹ ان کو آ رہا ہے جنہوں نے فل پیپر پر چیزیں لے تھی اور ہمیں اس چیز پہ بھاری خوشی ہے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ کرے وہ معاشی طور پر اور مضبوط ہوں کیونکہ ان لوگوں نے چیزوں کو سمجھا انڈرسٹینڈ کیا ایکشن لیا آج وہ ڈیفرٹ پزیشن کیا تو جو بھی اپنی چیزوں کو سنجیدہ لے گا ایکشن لے گا چیزوں کو سمجھے گا وہ زندگی میں آگے ہوگا اور جو نہیں سمجھے گا وہ مزید مہنگائی آ رہی ہے مارچ میں مہنگائی کا آروج ہوگا اور یہ حکومت تو یہ ان کو تو شرمیں گی نا بلکل یہ تو بلکل بے شرمین لوگ ہیں یہ تو یہ یہ تو اہی اتنے جو یہ تو لانتے کھانے کے لیے آئے ہیں بددعائیں ان کو دے غریبوں کو چاہی ان کو بددعائیں دے تاکہ یہ یہ جو کرپٹ اناثر ہیں یہ جو چور سہستدار اور کرپٹ اسٹیبلشمنٹ ان سے مارک جانٹوڑز ہے کیونکہ یہ اگین یہ نائل ہیں جس طرح ہم آدمی نائل ہوگا تو وہ زندگی میں پیچھے رہے گا اسی طرح یہ حکومتران میں نائل ہیں دنیا کے ممالک جو ہے ان کے پاس ایسیٹس دیکھیں احساس دیکھیں سانسو چھتی ارب ڈالر سیون ترٹی سکس بلین ڈالر ریزرز انڈیا کے پاس ہیں اور یہ ہمارے ان کی نخریں دیکھیں وہ جو پچھلا باجوہ تھا اور جو اگلے پچھلے سارے ان کی آکڑ دیکھیں ان کی پروٹوکول دیکھیں ان کے خرچے دیکھیں ان کا شہانہ طرز زندگی دیکھیں ان کی چوریاں چکاریاں دیکھیں ان کی بے غیرتیاں دیکھیں تو یہی مسئلہ چھوٹے ملکوں کا امیر ملکوں کا ہے یہی مسئلہ غریب آدمی کا اور امیر آدمی کا ہے دیکھیں جب تک آپ اپنی زندگی کی ذمہ داری نہ لیں گے تو آپ پیچھے رہیں گے کوئی آپ کو ناؤکومت نہ کوئی آپ کو سپورٹ کرنے والا ہے یہ تو بالکل ہی گئے گزرے ہیں کوئی بھوتا تو پھر بھی شاید کر لیتا کوئی پیٹرول نیچے کر لیتا یہ تو بالکل ہی سینسلس لوگ یہ تو بالکل مرنے کے قریب لوگ ہیں ان سے تو اچھے گی تو کوئی نہیں ہے نسل دا نسل نوڑنے پہ انہوں نے زور ڈالا ہوئے لیکن آپ اپنی زندگی کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں نہیں آپ یقین کیجئے آپ بہت پیسہ بھی گمائیں گے آپ مطمئن بھی رہیں گے اور معاشرے میں جو دائے بھائی جو حالات ہو رہے ہیں جو مہنگائیاں ہو رہی ہیں وہ آپ کے اوپر افیٹ نہیں کریں گے اور آپ ایک خوش خوش آزنگی جائیں گے اور بھی دعا ہے ان کو انپر رکھا ان کو پیچھے رکھا ان کو ان کے اوپر بوجھ ڈالتے گئے اپنی عیشیوں کا بوجھ ان پہ ساتھ سو عرب کے جو ابھی ٹیکس دانے لگے ہیں وہ ان پہ لگانے لگے ہیں چاہیے تو یہ تھا کہ ان کے اوپر لگے ان کے پیسے جائداتیں ملٹوں وہ پیسہ ساتھ سو عرب ڈالر میں کنورٹ ہو جنرل باجوا سے بارہ عرب ڈالر جو وہ لے کے گیا ملٹوں کے نام پہ رکھا وہ اس سے واپس لیا جائے نواز شریف سے شباز شریف سے اگر عرب ڈالرہ نے کچھ کیا ہے وہ جو زرداری دنیا کا دنامے زبانہ انسان ہے اس کی چھاسوں سے پیسہ نکلے اور یہ ان لوگوں کی مہنگائی کو کم کرنے کے لیے استعمال ہو لیکن یہ سے کون کرے گا یہ سب ایک دوسرے کے سپورٹ کرنے والے ہیں بدقسمتی سے لیکن عوام ہم بہت سمجھتے ہیں کہ جس نے بھی غلط کیا ہے اس سے پیسہ نکلنے چاہیے اور لوگوں کو اس پر ملنا چاہیے سو دیکھ کہ لوگوں کو سہولت ہو یہ ان کا کام لوگوں کو روٹی کپڑا مکان فرام کرنا ہے گورنیڈ کا کام یہ اس کی ایجوکیشن ایلتھ یہ ان کی ذمہ داری ہے اگر یہ نہیں فرام دیکھ سکتے تو ان کو چاہیے اتر جائے سو دیکھ دوسروں پر موقع دیں کوئی اور آئے گا نسلی کوئی اور آئے گا خانتانی کوئی اور آئے گا ایماندار کوئی اور آئے گا بیٹ باغیرت کوئی اور آئے گا اہل کوئی اور آئے گا جو کہ اپنا پیٹ نہیں بننے والا ہوگا تو یہ ملک کو آگے لے کے جائے گا ملک آگے جائے گا انشاءاللہ میرا پورا ایمان ہے کہ پاکستان ترکی کرے گا صرف میں سے تو میرے ملک کے غریب لوگ جو پسا ہوا طبقہ ہے وہ اپنی 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 مدد آپ کے تحت آگے بڑھیں ان مسائل سے نکلیں اور وہ خود خوشحال ہو تاکہ یہ ملک اور بہتر ترکی کرے پرابٹوی ایڈیوی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ موسیقی